اسلام علیکم میں ہوں تہمین آشیخ ٹیم پکار کو ویڈیوز موصول ہوئی ہیں جس میں ایک نوجوان لڑکی جس کا نام نازیہ ہے اس پر بہمانہ تشدد کیا گیا ہے اسی کے شوہر کی جانب سے بات یہاں ختم نہیں ہوئی بلکہ تشدد کرنے کے بعد لہو لہان کرنے کے بعد گھر کے باہر گھنڈے بٹھا دیے گئے اور یہ کہا گیا کہ اگر تم گھر سے باہر نکلی یا ہسپتال گئی تو تمہیں جان سے مار دوں گا تمہیں قتل کر دوں گا لوگوں کے بیچ میں پڑھنے کے بعد اس لڑکی کو ہسپتال لی جایا گیا یہ لڑکی اپنی زبانی کیا سناتی ہے کہ اس پر اسی کے خواد دے آخر اتنا تشدد کیوں کیا یہ ویڈیوز اپنی کہانی آپ سنا رہی ہیں ان ویڈیوز کو دیکھئے پھر آگے کہانی کہا کو جا رہی ہے اور نازیہ کا کیا مطالبہ ہے یہ سب آپ کو دکھاتے ہیں نازیہ ایمان میرے ساتھ اس طرح موجود ہے نازیہ ایمان سے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ پچیس سال کی لڑکی لہو لہان کیوں ہے یہ پچیس سال کی لڑکی نیلی کیوں ہے یہ پچیس سال کی لڑکی جس کے تین بچے ہیں آخر اس کو کس نے حب سے بیجا میں رکھا کون اس پر تشدد کرتا ہے اور معاملہ کیا ہے اسلام علیکم نازیہ نازیہ سب سے پہلے تو بتائیں اب آپ بہتر ہیں پہلے سے خیریت سے ہیں پہلے سے کچھ بہتر ہیں کچھ بہتر ہیں نازیہ آپ کی کہانی ساری ڈیٹیل کے ساتھ ہم سنیں گے اور بالکل نیوٹرل رہتے ہوئے عوام تک یہ پہنچائیں گے بھی کہ جنہوں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے وہ کون ہے میرا شوہر شوہر ہے شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے میری شادی کو دس سال ہو گئے میں بارہ سال کی ایج میں میری شادی ہوئی تھی بارہ سال کی ایج میں بارہ سال کی بچی تو بہت چھوٹی ہوتی ہے بچی بلکل ٹھیک ہے اچھا مجھے بتائیں نازیہ تین بچے ہیں بیٹیاں کتنی بیٹے کتنے ہیں دو بیٹے اور ایک بیٹی ہے میری دو بیٹے ہیں بیٹے کتنے کتنے ہیں ما شواللہ سے میرا نو سال کا بیٹا ہے اور سات سال ایک سات سال کا بیٹا ہے اور چار سال کی بیٹی ہے میری چار سال کی بیٹی ہے نازیہ کس نے مارا ویڈیو ایک دیکھی جا سکتی ہے جو ہم آپ کو پروگرام میں دکھائیں گے بھی اس ویڈیو میں کلیرلی نظر آ رہا ہے کہ نازیہ کا فیس پورا لہو لہان ہے اور بڑا تشدد آمیز انداز میں جیسے کسی نے یوں برچی یا کوئی چیز ماری ہے جسے یہ سارا ماتھا پھٹ گیا ہے کٹ گیا ہے سٹیچز لگے میں ہے موس ہو جا ہوا ہے نازیہ کس نے مارا تھا کیا ہوا تھا تسلی سے حوصلہ لے کے آنسا ہستا بتائیں میں ایک سال سے میں اس تورچر کے اندر ہوں ویسے تو جب سے میری شادی ہوئی تب سے میرے سسرال والے سب لوگ بہت زیادہ تورچر کرتے تھے مارتے پیٹتے تھے کیونکہ میری جو بابی ہے وہ میری نند بھی ہے وٹا سٹا ہے جی وٹا سٹا ہے اس طرح سے جو بے پروبلم میرے بھائی کے گھر ہوتی تھی اس کا کمیازہ مجھے بھگتنا ہوتا تھا تو تورچر بہت زیادہ ہو چکی تھی تو میں اپنے امی کی طرف آگئی تھی یہاں پہ آکے پھر ان لوگوں نے یہاں پہ مجھے سکون سے رہنے نے دیا کیونکہ یہ امام مسجد تھے میرا حزبن اور تمہیں اور آدمیوں میں فرق نہیں سمجھتا ہوتا تھا بہت سادہ معاملات تھے جو کہ میں بتاتی بھی کسی کو تو نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ ہمارے امی لوگ وہ شریف گریب لوگ تھے تو ماباپ کے عزت کے لیے جو بھی ہوا میں برداشت کرتی رہی یہ میرا حزبن مجھے زبردستی جوب پہ لگواتا ہوتا تھا کہ مجھے پیسے چاہیں جہاں سے مرضی مجھے لاکے دو جہاں سے مرضی کا مطلب کیا ہے مطلب کچھ بھی کرو مجھے پیسے لاکے دو ٹھیک ہے اس طرح سے اور لوگوں کے سامنے ایسے رہنا کہ جیسے ان سے اچھا کوئی بھی نہیں ہے میں کسی کو چاہتی بھی بتانا تو نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ وہ ایک امام مسجد تھا مولوی تھا اس کے خلاف کچھ بولا بھی جاتا تو پھر میرے لیے برا ہوتا تھا اسی لیے حیث سے کم تر ہی ہونے کی وجہ سے میں نہیں بتا سکتی شادی کے کتنے عرصے سے ہے شادی کے شروع سٹارٹن سے پہلے دن سے ہی سب سٹارٹ ہو گیا تھا کہ دہج نہیں لے کے آئی اور بکھے ننگے لوگ ہیں اس طرح سے اچھا ناظرین جہیز کا دین میں کوئی کونسپٹ نہیں ہے تو ایک طرف آپ بتا رہی ہیں کہ وہ امام مسجد ہیں اور دوسری طرف وہ جہیز کی ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں تو یہ ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتائیں وہ صرف مسجد امام لوگوں کے سامنے گھر میں کیا ہوتے اس کا مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا یہ سب بہت زیادہ ٹورچر کرنا اور یہ سب امام مسجد تو بہت موزز شخصیت کا نام ہے جن کو ہم فالو کرتے ہیں جو ہمیں تعلیم دیتے ہیں جن کی ہم تہے دل سے عزت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اچھے یہ مجھے بتائیں کہ جس دن جھگڑا ہوا ہے اس دن کیا ہوا تھا یہ مار پیٹ اور محلے میں شور و غل اس دن کیا جھگڑا ہوا تھا نہیں یہ ایسے تھا کہ سٹارٹنگ سے تھا جب ان لوگوں نے بہت زیادہ حد کر دی اصل میں میرے ہزبین کا کچھ مسئلے مسائل اس طرح سے تھے کہ وہ کسی سے شادی کرنا چاہتا تھا اپنے یہ بھانجے کی بیوی سے ٹھیک ہے بھانجے کی بیوی سے جی اس میں نے بھانجے کی بیوی کی ڈیوورس کروا دی تھی اسے شادی اس نے کرنی تھی اس کی وجہ سے ہی مجھے زیادہ ٹور کرتا تھا کہ میں نے اسے شادی کرنی ہے تم آگے ہو تم سامنے ہو ٹھیک ہے کہ تاکہ مجھ پہ بات نہ ہے تم پہ آئے میری زبر کرا رہے تو میں نے پھر اس پہ کوئی بات نہیں رکھی میں نے سب کو سب کچھ بتایا کہ جب میری شادی بھی ہوئی تھی اس طرح سے اٹی سی دی ویب سائٹ سے نکال کے اٹی سی دی ویڈیوز دکھانا اور اس طرح سے کہ تاکہ یہ لڑکی میں آنکھ نہیں بول سکتی ٹھیک سمجھ رہی ہاں ٹھیک اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ کوئی عورت ہے یا کوئی آدمی ہے اس میں وہ فرق نہیں سمجھتا چھوٹی بچے ہیں جس طرح سے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تو یہ ساری چیزیں جب میں نے لوگوں کو بتائی تو پھر یہ میرے دشمن ہو گیا مجھے جگہ جگہ پر اس نے ٹورچر کیا پھر فیملی میں بھی آگئی تو اس نے مجھے یہاں پہ بہت زیادہ مار پٹ کی اور لوگوں کو میری تصویریں دے دینی بلا فضول ہے پھر وہ لوگ جو ہے نا غلط نظر اکتے ہوتے تھے اب اپنے آپ کو بھی یہاں پہ بچانا محفروض کرنا بہت ضروری تھا ہم پھر خاموشر ہیں در کے مارے کہ ہم کسی کو کیا بتائے پہلے بھی میں تھانے گئی تھی نہیں سمجھ جائی کچھ نے نہیں سنی پھر ہم لوگ نہیں گئے در کے مارے کہ ہمیں ڈراتے ہوتے تھے دمگاتے ہوتے تھے کہ بھی تم جاؤ تھانا کا چیری پلی سارے ہماری جیبوں کے اندر ہیں جیسا ہم یہ کون کہتے ہیں میرا شوہر غلام مستفا غلام مستفا آپ کے شوہر کہتے ہیں تھانے کے چیری میری جیب میں ہے جیب میں ہے وہ سارے تم جا کے دیکھ لو تو وہ سب میری پیروی کریں گے تمہاری میں انہوں نے اس طرح سے بولا تھا تو جب ہر طرف سے معاملات بہت بورے ہو گئے تھے تو پھر میں گھر سے چلے گئے کہ ایک بار پھر سے سٹینڈ ہوتے ہیں میں کوٹ بھی گئی تھی پہلے جب میرے پاس پیسے تھے میں جاپ کری تھی اچھا ایک F.I.R. درچ ہوئی تھی جو یہ ہوئی تھی کہ آپ اغواں ہیں وہ کیا معاملہ ہے نہیں میں کوئی اغواں نہیں تھی یہ سب جھوٹ ہے دس روپے بھی نہیں تھے کسی بھی چیز کے لئے کہ میں کچھ بھی کرتی اگر میں کام نہیں کروں گے میں نے معاملات کیسے دیکھوں گے بغیر پیسوں کے ہیس پاکستان میں کچھ بھی نہیں تھا آپ حسنا لیں آہستہ آہستہ بولیں اس نے جب تلاکے دے دی تھی میں نے صلاح کر لی تھی اسے بعد میں بھی میرے بایئی نے کہا گناہ کا زیمہ ہمارا ہے تم صلاح کر لو گواہ ہیں میری امی میرے بہنیں میری بچے سب اس بات کے گواہ ہیں اس نے مجھے تین تلاک دے دی تھی زبانی لیکن پھر بھی اس نے کہا کہ بھئی نہیں میں نے جانر سکول لے کے جانا اس نے پھر مجھے دمگیاں لگائی کہ اگر تو میری نی رہی تو میں تجھے کہیں کا بھی نہیں رہنے دوں گا میں تجھے جان سے مار دوں گا تیری جورت نہیں ہے کہ تو اپنے آپ کو محفوظ کر پا ہے یہاں پہ اس طرح سے مجھے بولا تو بہت زیادہ زور زبردستی کے بعد میں نے صلاح تو کر لی لیکن جا میری تنخواہ آئی اس نے مجھ سے پیسے لی اور یہ واپس چلا گیا پھولا میری ماں کہتی ہے کہ جس نے آنے ادھر آئے نہیں آنا تو بھار میں جائے میں اپنے بیٹے کی شادی کے لارے کیا نوکری کرتی تھی میں پہلے جو ایک مال میں جوب کرتی تھی وہاں کا محول اچھا نہیں تھا میں نے وہاں سے چھوڑ دیا پھر ان لوگ نے برگر اور شوارما کے کانٹر لگوائے میرے سے یہ بیشتی ہوتی تھی سڑکوں پہ جی بے پھر اور پھر اس کے باڈی نے مجھ سے گھار میں اس کا کام کاری جو بلک وہ ہوتی ہے نا بزار ہوتی ہے ریگولر بزار جون سے ہوتے پھر مجھ سے وہ لگوائے اس کے پیسے بھی انہی کو جاتے تھے شوہر نے جی میری شوہر نے کیو شوہر نہیں میری اپنے ہی شوہر نہیں کیونکہ اس کی سیلری بوت کم ہوتی تھی اور اس نے کبھی کہہ کہ میں نے بائٹ لینے کبھی کوئی چیز لینے کبھی فون لینے کبھی لیپ ٹوپ لینے ایسے اسی وجہ سے پھر مجھے اس کو پھر یہ سر کیسے پھٹا وہ سارا لہو لہان جو ویڈیو بہت فیس بک پہ وائرل ہے میں گھر سے چلی گئی تھی کہ اپنی جب میں اس قابل ہو جاؤں گی کہ میں جے میں پیسے ہوں گے پھر اس کے بعد میں کوٹ کے چہری جا کے اپنے بچے بھی لے لوں گی اور بچے اسی کے پاس تھے بچے اسی کے پاس تھے ہم سے لوگوں کو گھٹا کر کے ٹھیک ہے اس کے ساتھ کچھ لوگ تھے تو میں وہاں سے چلی گئی پھر میں نے میڈیا سے ہلپ لینے کی بڑی کوشش کی لیکن نہیں پہنچ بائی میں میڈیا تک مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ کیسے پہنچنا ہے پھر میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوتی تھی رات میں میں باہر سوتی ہوتی تھی ہسپیٹل کے اندر آپ چک کروا سکتے ہیں اس کے ہسپیٹلوں کے الگ الگ اتفاق ہسپیٹل سرویس ہسپیٹل جناہوں ہسپیٹل اور اس طرح درباروں پہ دن میں مرلب جب کام مل جانا کہیں پہ میں نے کر لینا جب نہیں ہونا تو پھر میں نے ایسی وہاں سوچا پارکنگز میں بڑی مشکل سے پھر مجھے کہیں پہ جاب ملے اور وہ میں نے کرنے ہی کوشش کی تو وہ ہی نہیں کر بائی ان لوگوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا میری بہنوں کو بہت ہراسہ کیا ان کو دھمکایا ڈرائیا کہ ہم تو جہاں سے مار دیں گے ہمیں وہ ڈون کے لاکے دو میری بہنوں کو پھر میری بہنوں نے جو بھی کیا مجھے اس پہ زیادہ علم نہیں میں زیادہ دیر رکی نہیں ہوتا انہوں نے جب میں وہاں پہ گئی پھر انہوں نے کہا کہ بہنی تم لوگوں کے خلاف بیانات دو کہ بھر تمہیں اغوا کیا گیا میں نے کہا مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا پھر انہوں نے مجھے جج کے سامنے بھی پیش کیا میں وہاں پہ بھی گئی اور پھر میں نے وہاں پہ سب کچھ تفصیلاً بات بتائی میں نے کہا سچ مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا تھا میرے گھر کے حالات اور معاملات اس طرح سے تھے مجھے میری فیملی کی طرف سے بھی کوئی سپورٹ کی تھی پھر یہ لوگ مجھے باپس لے کے آئے میں نے کورٹ پہ بیان دی جنرل شوہر آپ کو باپس لے کر آئی بیرے شوہر نہیں میری سسٹروں نے کروایا تھا کہ بھی بتا نہیں ہماری بہن کی در ہے کس حال میں جب ان کو ریلائز ہو گے کہ ہم نے اچھا ری کیا بے تو کم سے کم کرنا چاہیے تھا پولیس والے ہماری نہیں سنتے تھے پہلے ہم درتے تھے کیونکہ یہ کہتے تھے کہ پولیس والے یہ سارے ہماری جیبوں کے اندر ہیں اور یہ مسجد امام تھا آپ کو پتہ ہے کہ بھی سافذر اس کی پہنچ تھی اتنی لوگوں کے بچے جو پڑھاتا تو ان کی سپورٹ کی وجہ سے اس کا تھا تو ہم درتے تھے ہمیں اپنی حزت بچانی تھی اور کچھ نہیں لیکن یہ واپس لیا ہے سب کچھ ہو گیا اس کے باد میں گھر آگئی سلا ہو گئی واپس آگئی آپ میں اپنے وائیکی میں آگئی نا پھر جج نے کہ آپ جہاں مرضی جہا سکتی ہیں رہ سکتی ہیں آپ اپنا کمائے اور جب آپ اپنے بائی سٹینڈ ہو جائیں گی کل کو آپ کے بچے آپ کے پاس آ جائیں گے یہ آپ کو دارت سے مل گیا یہ میرے پاس ہے اگر آپ کے ایک دکھاتی لیے لیکن پہر بھی یہ لوگ آگئے ادھر میرے امی کے گھر میں وہاں پہ بھی سیف لی تھی یہی چیزوں کی وجہ سے میں وہاں سے گئی تھی پھر ان لوگوں نے پھر دوبارہ آگئے مجھے مارا میرے ہزبند تھے ان کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ تھے انہوں نے مجھے آگئے مجھے آگئے اور میں نے کہا کہ ادالت سے مجھے ہو چکا ہے کہ میں اپنی مرضی کی زندگی جی سکتی ہیں تبارے ساتھ انہوں نے مجھے نہیں بھیجا تم غلط کر رہے بولے ان کی دھمگیاں مجھے نہیں لگا یہ پولیس والے یہ لوگ سارے میری جیبوں کے اندر ہیں جیسے میں کہوں گا ویسے ہوگا ٹھیک ہے اس میں مجھے اس طرح سے بولا اور مجھے مارا اور زبندہ سکتے جا رہے تھے مجھے یہ لوگ اوپر میرے کپڑا ڈال کے ہم اس کو جان سے مار دیں گے پھر بہت زیادہ چلانے کے بعد محلے والے آئے انہوں نے مجھے چھوڑوایا پھر محلے نے چھوڑوایا جی محلے والے چھوڑوایا مجھے یہ آپ کا سرور جو پھٹا ویسارا یہ سب اس دن کی بات ہے جی یہ کل کی بات ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر کپڑا ڈال کے کہاں گسیٹ کے لے کر گئے یہ گسیٹ کے لے کے جا رہے تھے میں نے شوہر ڈال دیا وہ مالے مکان کڑی وی تھی تو انہوں نے شوہر کیا لوگ ہی کٹھے ہوئے تو پھر یہ لوگوں نے مجھے چھوڑ کے بھاگے میں مار رہتے مجھے کہ چھوڑ کے بھاگے سڑک میں نہیں سڑک میں نہیں گھر کے اندر ہی کیونکہ میں ان سے شوڑوا کے میں کونے میں چلی گی تینا ہمارے چھت کا گھر ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ نے پولیس کو فون نہیں کیا ون فائف پہ جی میں نے ون فائف پہ کال کی تو انہوں نے کہا کہ کچھ یشو ہے یہاں پہ اور اس طرح سے کوئی چیز کی بھے آپ خود تھانے آجو لیکن نیچے وہ لوگ سب کھڑے ہوئے تھے میں ہمارے مالے مکان نے ان کو گھر سے نکالا اور جینا نکال کے کنڈیاں لگا دی ساری اور انہوں نے بولا باہر نکلو باہر آو وہ ساتھ والے جو ہاں ہمارے محلے والے ہیں پڑوسی ان کے گھر سے آنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا ہمارے گھر میں داخل نہیں ہوں اس طرح سے پہ پولیس آئی تو پھر یہ مجھے لے کے گئے کتنی کالس کی پولیس کو ون فائف پہ میں نے بھی کی تھی تین چارہ اور لوگوں نے بھی کی تھی اور کتنی دیر کے بعد پولیس آئی تکریباً کوئی نو بجے کا واقعہ تھا اور یہ شاید بارہ بجے تکارہ یعنی کہ آئی آپ کے پاس تکریباً دس گیارہ بارہ تین کھنٹے کے بعد ون فائف کی کال کا رسپونس تھا اچھے یہ بتائیں کہ پھر اس دوران آپ اسی طرح لہو لہان پڑی رہی جی پہلکل کیونکہ باہر باہر وہ لوگ تھے باہر لوگ تھے ٹھیک ہے پھر پولیس آئی پھر پولیس نے کیا کیا پھر پولیس مجھے اپنے ساتھ لے گی ٹھیک ہے کہاں وہ تھانے میں ٹھیک ہے پھر پھر وہاں پہ ان لوگوں نے میڈیکل کروایا میرے میڈیکل بھی ہوا ٹھیک ہے میری کمکلین بھی وہاں پہ لکھی جا چکی ٹھیک ہے لیکن ابھی تک کوئی رسپونس نہیں ہے دوبارہ کسی نے پولیس سے کوئی تھانے سے راپتا ہوا آپ سے نہیں میرا کوئی راپتا ہوا نہیں ہوا پھر ہسپطال کیسے پہنچی آپ میری سسٹر لے کے آئیں کی مجھے ٹھیک ہے مہاری کیا چیز تھی یہاں پہ ہیلمٹ مارا تھا اور ڈنڈے تھے ڈنڈے تھے اور ہیلمٹ وہ ابھی بھی میرے گھر پہ ہے کون آپ کے گھر پہ ہے میری امی کے گھر پہ وہ ڈنڈے اور ہیلمٹ پولیس نے وہاں سے برامت نہیں کیا نہیں نہیں میں نے کہا تھا ٹھیک ہے اب آپ کو اس بات کا بھی نہیں پتا کیا آپ کی افیار ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی اور نہ کسی نے آپ سے رابطہ کیا آپ جان بچا کے یہاں پر پناہ لے کے بیٹھی ہوئی ہے آپ کو کیا ڈر ہے وہ لوگ مجھے جان سے مار دینے کی دھمکیاں دیتے ہیں بلکہ جان سے مارنے کی انہوں نے پوری کوشش کی مجھے لے کے بھی جا ٹھیک ہے اللہ حکام آپ کا آواز آپ کی سن رہے ہیں سب دیکھ رہے ہیں کیا ڈیمانڈ ہے کیا مطالبہ ہے اپنا مطالبہ پیش کریں میرا کوئی خاص بڑا مطالبہ کسی سے نہیں ہے نہ کوئی بڑی میری ڈیمانڈ ہے سب مجھے میرے بچے چاہیے اور مجھے لوگوں سے تحفوظ چاہیے میری بہنیں بھی محفوظ نہیں ہیں وہ میری بہنوں کو بھی ٹوٹر کرتا اور یہ دنیا بہت بوری ہے ہم کہاں جائے ہمارے بابا بھی نہیں ہے ہماری ماما مینٹلی طور پر غتم ہو چکا کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں جاؤں کہا میں صحب بتا رہی ہوں کیونکہ میں خودکوشی کرنے کے لئے گئی پہلے جب میں گھر سے گئی تھی کہ جب میری لئے کوئی جگہ نہیں رہنے کے لئے میں کئی بہت سیف نہیں ہوں دنیا کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں لوگ اپنی عزت کو عزت سمجھتے ہیں کسی اور کی بہن بیٹی کی عزت کو عزت نہیں سمجھتے ہیں اگر کوئی مجبور لڑکی ہے تو اس سے فادہ آر کوئی اٹھانا چاہتا ہے بہت مشکل ہو جاتے ہیں یہ سب کرنا لیکن پیر بھی میں نے اپنی محنت کی سب کچھ کیا اور ہماری اس طرح کی حالت ہے سیچویشن ہے ہمیں کچھ نہیں چاہیے اٹلیس مجھے انصاف تو ملے محنت تو ہمیں خود کر کے کانی ہے لیکن اگر اس طرح سے ہماری جان کے پیچھے پڑھے رہیں گے تو ہم کہاں جائیں گے کس پندے سے مدد مانگے کوٹ سے تو آپ آرڈی آرڈز لے چکی ہیں نا الہدا رہنے کے ان سے جی بلکل لے چکی اپنے ناظرین کو بھی دکھائیں گے اعلا حکام تک حکام بالا تک آپ کی آواز پہنچانے کی بھرپور پوکار پروگرام کوشش کرے گا اور پوکار کا ہمیشہ سے یہ فرض رہا ہے اچھے مجھے یہ بتائیے کہ ایک تو آپ کو اپنے بچے چاہیے دوسرا آپ کو ان سے تحفظ چاہیے یہ جان سے مارنے کی آپ کو دھمکیاں دیتے ہیں ٹھیک بلکل ہے چھئی ہے ٹھیک ہو گیا اور اور اس کے علاوہ یہی ہے کہ یہ ہر کسی کی بیٹی ہیں خدا کا واسطہ ہے غور کریں یہاں بیٹیوں کے حالات اچھے نہیں ہیں ہمارے تھانوں میں کئی بے بھی کوئی کچھ نہیں سمجھتا ملک جس کی جھے میں پیسے ہوتے ہوں اس کو سنا جاتا ہے بس اس کے علاوہ نہیں چرافت کی زندگی جینے والوں کو کوئی بھی نہیں جینے دیتا اگر آپ کسی کا برائی میں ساتھ دے رہے ہو تو پھر ٹھیک ہے اگر نہیں دے رہے ہو تو آپ کو خواہ رونا پڑے گا نہیں تو ٹھیک ہے اگر میرے لئے جہاں گرے لوگ ہیں وہ اچھے لوگ بھی ہیں دیکھیں ہم آپ کے آواز بننے یہاں پر آئے ہیں آپ کے پاس اچھے لوگ بھی موجود ہیں اور اللہ سے نا امیدی تو گناہ ہے امید رکھنی چاہیے اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالی آپ کی حفاظت فرمائے نہ صرف میں یہ کہوں گی کہ جن سے آپ کا جھگڑا آپ کے شہر سے بلکہ تمام شہر پسند ہے ناصر سے بلکل اسی طرح ٹھیک ہے اللہ آپ کی عزت محفوظ کرے ہم اس پروگرام کو اور آپ کی آواز کو آپ اپنی مرضی سے یہ انٹرویو دے رہی ہیں جی میں اپنی مرضی سے دے رہی ہوں اور میں نے بلکل کہنا چاہوں گے کہ میری بہنیں بھی وہاں پر سیف نہیں ہیں بلکل بھی آپ کو ان تک بھی جانا چاہیے آپ پوچھیں ان سے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں آپ کے پاس راستہ کوئی نہیں ہے در کوئی نہیں ہے سر چھپانے کے لئے نہیں مہم کیونکہ میں جہاں پر جو بھی کرتی ہوں میں نے ہوسٹل بھی لیا تھا بعد میں جب میں سنبھل گئی تھی تو یہ لوگ وہاں پہ بھی نہیں مجھے جہن سے جہنے اگر مجھے ان سے تحفظ نہیں ہوگا تو میں کیسے کیا کام کروں گی میں کیسے سروایف کروں گی میں کہاں جاؤں گی اگر یہ ہر جگہ پہ مجھا کریں گے سولا کا کوئی راستہ ہے میم کیسے ہے راستہ سولا کا کوئی راستہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اب تمہیں جان سے ہی مارنا ٹھیک ہے